وہ ایک ہفتے سے زیادہ ہو چکے ہیں اور ان میں سے کچھ حملہور یہاں سے زیادہ دور نہیں ہیں اسرائیل نے غزہ پر سلسلے وار زبردست ہوای حملے کیے ہیں اور اب وہ زمینی حملے کی تیاری کر رہا ہے اس کی کلپنا کرنا مشکل ہے کہ غزہ میں عام لوگوں کے ساتھ آگے کیا ہوگا یہ غزہ پٹی کا اتری علاقہ ہے جہاں زمینی حملے شروع ہو سکتے ہیں اس علاقے سے ہزاروں لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر دکشن حصے میں جانا پڑا ہے لیکن ایسے بھی کئی لوگ ہیں جو یہاں سے جانا نہیں چاہتے غزہ میں دو ہزار سات سو سی ادھک لوگ مارے گئے ہیں اور کئی علاقے ملبے میں تبدیل ہو گئے ہیں اسرائیل کی کہنے کے بعد ہزاروں ناغرک اتری علاقوں سے بھاگ گئے ہیں لیکن کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ جان نہیں سکتے یا جانا نہیں چاہتے ابو جمیل انہی میں سے ایک ہیں جو غزہ میں بچے تھوڑے سے پانی کو بھر رہے ہیں یہاں پانی کی سپلائی چار دن سے بند ہے ہم کہیں نہیں جائیں گے بھلے ہی وہ ہمارا گھر توڑ دیں جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے پانچ چھے لوگوں کا پریوار لے کر ہم کہاں جائیں گے موقع ملنے پر بچے کھیل بھی لیتے ہیں شانتی کے چند پلوں کا بھی وہ لطف اٹھا رہے ہیں ہنسا اور موت کے منظر کے بیچ بس یہی ان کے لیے رہا تھے یہاں کئی پریوار ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں ان میں سے ادھکتر اپنے گھر تباہ ہونے کے بعد پہلے ہی ٹھکانہ بدل چکے ہیں وائل کے لیے دکشنے حصے میں جانا کوئی وکلپ نہیں ہے یہاں تک کی سڑک بھی محفوظ نہیں ہے ستر لوگ بینا کسی چیتاونی کے ہوای حملے میں مارے گئے سارے حملے بینا چیتاونی کے ہو رہے ہیں اگر ہم وہاں اپنے پانچ چھے پریوار کے پچاس عدیسوں کے ساتھ چلے بھی جائیں تو ہمیں کھانا پینا کہاں سے ملے گا ہمارے پاس صرف کپڑے ہوں گے اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے عام لوگوں سے جانے کے لیے کہا تاکہ حماس انہیں اپنی آرڈ نہ بنا سکے حماس نے اس عارض کو غلط بتایا ہے لیکن ان ہزاروں لوگوں کا کیا ہوگا جنہوں نے غزہ سے نہیں جانے کا فیصلہ کیا ہے